ہائی ایبیرون میں ہوں رینو ڈیلیشیس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے گھر میں سبزی نہیں ہے یا کچھ الگ سے بنانا چاہتے ہیں یا نئی سبزی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ٹیمٹر کی سبزی ضرور ٹرائے کریں سٹیمٹ ٹیمٹوز کی بہت ہی گزب کی سبزی بنتی ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوں گے چار ٹیمٹر اچھے سے دھولینے ہیں اور دوسری طرف رکھنا ہے سٹیمر ضرور ہی نہیں ہے آپ ایڈلی پتریں یوز کریں آپ کوئی بھی سٹیمر یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ٹیمٹوز سٹیم کرنے ہیں تو اب آپ کو پانی گرم جب تک ہوتا ہے تب تک ٹیمٹر کو چی لگا دینے ہیں اور ہر ٹیمٹر میں بھر دینے ہیں تین سے چار لیسن کی کلیاں یہ بہت ضروری ہے اس میں جو ہماری سبزی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ساتھی ساتھ ڈال دینے ہیں کڑی پتے کے پتے بیس میں چار سے پانچ اس طریقے سے یہ بھی بہت ضروری ہے جو کڑی پتے کے اور ٹیمٹر کی خوشبو ہے وہ ہی ہماری سبزی کو ایک الگ سے ارومہ دینے والی ہے تو یہ بات بہت دھیان رکھیں کہ نیچے کڑی پتہ ڈالنا ہی ہے اب دس منٹ تک بہت اچھے سے سٹیم کرنا ہے یہ دیکھئے ٹیمٹر دس منٹ کے بعد ہمارا بہت اچھے سے گل جانا چاہیے تب ہی ہمیں اسے سٹیمر سے نکالنا ہے جب آپ کا سٹیم ہو رہا ہوگا تو آپ کو کڑی پتے اور لسن کی بہت اچھی سی خوشبو آئے گی یہ انڈیکیشن ہے کہ جو آپ کی سبزی ہے بہت اچھی بننے والی ہے اب اسے باہر نکال لینا ہے لیکن لسن اور کڑی پتے دونوں یوز کرنے ہیں اب ٹماٹر کا جو چھلکا ہے اسے نکال لینا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے دھیان رکھیں کہ کڑی پتے بھی اس میں ضرور ڈالیں ان کا بہت اچھا ارومہ آتا ہے ہوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ریگولر مونگ فلی یا تو پھر سکھی ہوئی جو بھی آپ کے پاس اویلی بلو دو چمچ لینا ہے اور ایک چمچ لینا ہے دل کا ان کا ایک اچھا سا پیس بنا لینا ہے اب کڑائی میں تین چمچ دے لینا ہے اور دو دیس پتے ڈالنے ہیں اس کے بعد کٹا ہوا لسن ڈالنا ہے لسن تھوڑا اچھی کانٹیٹی میں اس سبزی میں جاتا ہے تو کم سے کم ایک گٹا بھر کے لسن کا ڈال دیں اور اسے بہت ہی اچھے سے سیک لیں جب تک لسن ریڈ ہو جائے اب اس میں بیس میں ڈالنا ہے گرم مسالہ پاوڈر آدھا چمچ بھر کے جو ہمارا مونگ فلی کا پاوڈر تھا وہ اور اب اس ٹیپ پے سم گیس پے مونگ فلی کے پاوڈر کو بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ جو ہمارے مونگ فلی اور دل ہیں اچھے سے بھون جائیں اب اس میں ڈالنا ہے ریڈ چلیز درمرک اور دھنیا پاوڈر اور لاس میں اس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا جیڑے کا پاوڈر اب انہیں بہت اچھے سے روزٹ کرنا ہے سارے کے سارے ہمارے مسالے جتنے اچھے سے روزٹیڈ ہوں گے اتنا ہی آپ کی سبزی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑی آئے گا جتنا بھونیں گے اتنا بڑی آئے ٹیسٹ سم پے بھونیں بہت اچھے سے تب تک جب تک مونگ فلی کا اور جو ہمارا جیرہ ہے اس کی خوشبو آپ کو آنے لگے اس کے بعد اس میں ڈال دیں ٹاماتر سبزی سوچ رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آرہے ہیں تو آپ ملائی تڑکہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی بنتی ہے تڑکے والی ملائی ٹیسٹی بھی بہت لگتی ہے لنک میں ڈسکریشنٹ باکس میں دے رہے ہوں بہت اچھے سے بھون جانے کے بعد اس میں آدھا کب بھڑ کے ڈال دینا ہے پانی اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی شکر شکر ڈالنا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ٹاماتر ہے اس میں ذرا بھی کھٹاپن ہو تو وہ کٹف ہو جائے اور سبزی ایک دم بیلنس لگے جیسے اس میں چھوٹا سا عبال آئے تو اسے پانچ منٹ تک ڈھک کے رکھ دیں ٹاماتر کی ایک بہترین ہٹکے نئی والی اور بہت ڈیلیشنس سبزی تیار ہے اور میں اس بات کی گھرنٹی دیتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت زیادہ اچھا آئے گا چاول یا گرما گرم روٹی کے ساتھ سرف کر دیں اگر آج آپ کو یہ ریسیپی یوسفل لگی اور آپ کو لگا ہے کہ سچ مچ میں آپ نے کچھ سیکھا ہے نیا تو ایک لائک کر کے اور مجھے سبسکرائب کر کے اپنا پیار ضرور دکھائیں